اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاسین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر صدر مملکت نے رحمت اللیل عالمین ایتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس جاری کر دیا رحمت اللیل عالمین ایتھارٹی ایک چیئرمن آٹھ چھے ممبران پر مشتمل ہوگی وزیراسم پیٹرن آن چیپ ہوگی ملکی دفاع پر پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے شاہ محمد قریشی وزیراسم نے کہا ہے کہ ملکی دفاع پر ہر دور میں قومی رہنماؤں نے ایک جہسی کو برقرار رکھا اور پاکستان کے دفاع سمیت چند امور پر پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے وزیراسم نے کہا ہے کہ وہ اور جنرل باجوہا ہر معاملہ بیٹھ سر تنک کرتے ہیں خواند شہدری وزیراسم کی سربراہی میں انمونے والے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے پکٹو کرتے ہوئے بھارت وزیرا داخلہ کا پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کا بیان اشتیالنگیز ہے دفتر خارجہ سرجمان دفتر خارجہ آسم اتخار نے ایک جاری بیان میں کہا کہ جھوٹے بیانات بی جے پی آر ایسیس کی ایک خطے میں صرف شیرکی کو ہوا دینے کی مزید پوشش ہے جو ان کے لئے پاکستان سے دشمنی کی بنیاد پر نظریاتی اور سیاسی دونوں حوانوں سے فائدے کی بات ہے بیروت میں حضباللہ اور تحریح کی عمل کے پرامل مظاہرین پر فائرین لبنان میں پرامل مظاہرین پر نام علوم مسلح افراد کی فائرین میں کم سے کم پانچ افراد جانبہ حق اور مطابق تخمی ہو گئے اور شام پر غافظ سیونی حکومت کا فضائی حملہ ریپورٹ سے مطابق افراد سیونی حکومت نے شام کے صوبے ہمز کے شہر پر فضائی بمبارے کی جس میں ایک شام میں پوجی جا مہاک اور چار زخمے ہو گئے مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو